اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت پیاری دعا کہ جب بھی کوئی انسان اسلام کو قبول کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا سکلایا کرتے تھے جب بھی اسے نماز سکلاتے تو نماز میں یہ دعا بھی شامل کرنے کا آپ فرمایا کرتے تھے وہ کس قدر اہم دعا ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلام قبول کرنے والے کو سکلاتے تھے آئیے آج ہم اس دعا کو سیکھیں اور ہم اس کو اپنی نماز کے اندر شامل کر لیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو اسلام قبول جب وہ کر لیتا نماز سکلاتے اور نماز کے اندر یہ کلمات اس کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں پانچ باتیں اور کتنی پیاری جامع دعا ہے کہ پانچ الفاظ کے اندر ہمارا سب کچھ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے اللہم اکتن لی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے ورحمدی مجھ پہ رحم کر دے وحدینی مجھے ہدایت دے ورزقنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرمائے وعافینی اے اللہ مجھے آفیت عطا فرمائے پانچ چیزیں پانچ الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلام قبول کرنے والے کو یہ سکلایا کرتے تھے آئیے اس دعا کو یاد کریں اور ہم اس کو اپنی نماز کے اندر شامل کریں اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے